بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ملک کے حوالے سے جو چیزیں ضروری ہیں جو عوام کی بات ہے مہنگائی ہو رہی ہو لوگ پس رہے ہو ان کا کسی کو خیال نہیں آئے گا ابھی آپ حکومت سازی میں دیکھ لیئے جو نا کہ کس طرح سے اقتدار کی بندر بانٹ ہو رہی ہے پیپلز پارٹی اور نوم لکھ کی درمیان کہیں عوام کی بات نہیں ہوگی اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو ایک بڑی خبر بنی بریکنگ نیوز وہ یہ کہ جناب اب پاکستان کے سب سے مشہور سب سے زیادہ دیکھے جانے والے سب سے زیادہ سنے جانے والے صحافی عمران ریاض خان کو ایک اور نوٹس آگیا ہے اچھا اس کے ساتھ اسد تور کو بھی نوٹس آیا جی اور یہ ہے جی چیف جسٹس کے خلاف مبینہ مہم پر اسد تور اور عمران ریاض کو ایف آئی اے نے طلب کر لیا ہے کیا ہے جی آپ نے چیف جسٹس کے خلاف بڑی سخت باتیں کی ہیں آپ آ کر اس کا جواب دیں اب عمران ریاض تو جو کچھ دیکھ چکا جس طرح سے وہ لا پتہ ہوئے کیا کیا ان کے ساتھ ہوا اس کے بعد بھی ان کے خلاف آپ دیکھ لیجئے کارروائیاں جاری ہیں اسد تور کی جہاں تک بات ہے تو انہوں نے بہت سے انکشافات کی ہیں اپنے وی لاغز میں چیف جسٹس قاضی فائیسہ صاحب کے حوالے سے بہت سی باتیں کی بہت سلزامات لگائے کہ جناب وہ کس طرح سے چیزیں تیہ ہیں اس کے مطابق معاملات چل رہے ہیں یہ وہ باتیں کرتے ہیں اب اسی حوالے سے جناب کہا جا رہا ہے جی گرفتاری بھی ہو گئی ہے اور وہ گرفتاری راولپنڈی سے ہوئی ہے اس کا بھی ذکر کریں گے لیکن پہلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ حال ہی میں ایک جج صاحب کا معاملہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا اور ایسے لگا کہ جناب اب استیفوں پر استیفے شروع ہو گئے ہیں پہلے جسٹس مزاری علی اکبر نقوی کا تھا پھر جسٹس اجازال احسن کا استیفہ آ گیا جو کہ بننے والے تھے چیف جسٹس تو اب اس پر ظاہر ہے بڑی بحث چھڑ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا اور کوئی استیفے آنے والے ہیں اور ان پر تو کوئی اس طرح کا الزام بھی نہیں تھا جسٹس اجازال احسن پر جنہوں نے قاضی فائصہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد چیف جسٹس بن جانا تھا تو اس کے بعد ایک اور استیفہ آیا اور وہ آیا لہور ہائی کورٹ سے اور وہ جج صاحب جنہوں نے استیفہ دیا انہوں نے اس میں اشار کا استعمال کیا یعنی آزادی کے حوالے سے بات کی کہ آزادی بہت بڑی چیز ہے آزادی بہت بڑی نعمت ہے اور آپ کا خیال آپ کی سوچ اگر دب جائے آپ غلامی میں چلے جاتے ہیں اور اس طرح اس کا مفہوم تھا اب انہیں جج صاحب نے بکلا کنونشن میں جا کر بہت اہم باتیں کر دی ہیں انہوں نے کہا ہے کچھ لوگوں نے پورے سسٹم کو یہ غمال بنایا ہوا ہے وہ لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں لوگوں کو ڈر ہوتا ہے نوکری چلی جائے گی اس خوف سے باہر آؤ اب وہ تمام ججز کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کو ڈر ہوتا ہے جی نوکری چلی جائے گی اس خوف سے باہر آؤ میرا استیفہ ان لوگوں کے لیے مثال ہے جو خوف میں آ کر فیصلے دے رہے ہیں یعنی یہ وہ الزام لگا رہے ہیں کہ ابھی بھی جو ججز ہیں وہ خوف میں آ کر فیصلے دے رہے ہیں وہ آزادانہ فیصلے نہیں دے رہے ہیں ان کو پیغام دے رہے ہیں کہ اگر آپ آزاد فیصلے نہیں کر سکتے انصاف پر مبنی فیصلے نہیں کر سکتے آئین قانون کے مطابق فیصلے نہیں کر سکتے آپ اگر دباؤں بھی آ رہے ہیں تو بہتر آپ استیفہ دے دیں میرا استیفہ یہ پیغام تھا کچھ لوگ اس ملک پر مسلط ہوئے میں ہیں وہ انہوں نے سسٹم کوئی اغرمان بنایا ہوا ہے اچھا وہ کہتے ہیں جی کہ میرا استیفہ ان لوگوں کے لیے مثال ہے جو خوف میں آ کر فیصلے دے رہے ہیں میرا استیفہ نظام سے بغاوت کے لیے تھا جس ملک میں نظام بن گیا ہے جہاں جناب جرلو الیکشن ہو رہے ہیں کسی کوئی عزت محفوظ نہیں چادر چار دیواری محفوظ نہیں جس کو مرضی پکڑو گریفتار کرو رہائی اگر دالت دے دے پھر گریفتار کر لو اب دیکھیں یہ میاستنی مقبال صاحب والا معاملہ دیکھ لیں یعنی پشاور ہائی کورٹ ان کو زمانت دیتی ہے اور پنجاب پولیس جو پہلی بڑی بدرام ہے اب تو مریم نواز صاحبہ جب وزیرالہ بنیں گی تو پھر دیکھئے کیا ہوگا نئے ریکارڈ بنیں گے تو وہ وہاں پہنچ جاتی ہوں گریفتار کرنے اب میاستنی مقبال نے توہین عدالت کی کارروائی کے لیے درخواست دے دی ہے کہ جب عدالت نے مجھے زمانت دے دی تو پھر کیوں پنجاب پولیس مجھے گریفتار کرنے پہنچی تو آپ دیکھیں نا اب بھی اور بڑے افسران کے معاملات ہیں کس طرح سے جناب اوپر سے حکم آ رہا ہے اور کہہ رہے ہیں ہم تو کرتے چلے جائیں گے تو یہ ان کے لیے کہتے ہیں میرا استیفہ پیغام تھا انہوں نے حال میں استیفہ دیا ہے کہتے ہیں میرا استیفہ نظام سے بغاوت کیلئے تھا لہور ہائی کورٹ کے استیفے دینے والے جسٹس سٹرائیڈ شاہ جمیل نے یہ وکلا کرمنشن سے خطاب میں یہ سب باتیں کی ہیں اور یہ بڑے زبردست جج مانے جاتے ہیں بڑے اپرائٹ جج مانے جاتے ہیں اور یہ پریکٹس کا کہتے ہیں جی کریں گے اور شاید یہ اتنے پیسے بطور جج نہ کمارے ہیں جتنے آپ کمائیں گے یا اس سے پہلے بھی شاید اس سے زیادہ ہی کمارے تھے تو اگر ایسے لوگ ہوں معاشرے میں تو پھر ظاہر ہے کہ بڑا مشکل جاتا ہے چیزوں کنٹرول کرنا وہ تو بڑے واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ سارا کچھ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ ایک اور بات یہ ہے کہ انہوں نے کچھ ملاقاتوں کا بھی ذکر کیا ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے باتیں کی ہیں جج صاحب نے جنہوں نے اب استیفہ دے کر ریٹائرمنٹ میں چلے گئے اچھا ایک اور چیز زناب یہ تو میں نے آپ سے ارز کر دیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جس کے بارے میں اب جسٹس صاحب نے استیفہ دینے کے بعد خود بھانڈا پھوڑ دیا کہ کیا کیا ہے کس طرح سے دباؤں میں ہیں ججز اور اس طرح فیصلے دے رہے ہیں دوسری طرف جناب جو قاضی فائصہ صاحب میں نے ارز کیا کہ یہ باتیں سطور بہت زیادہ کر چکے ہیں کہ جی وہ کس طرح سے فیصلے دے رہے ہیں ان پر تنقید کر چکے ہیں اب ان کو تو چلا گیا نوٹس دوسری طرف کیا ہوا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پر دھمکیاں میز مہم چلانے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے ذرائع کے مطابق راولپنڈی کے رہائشی عبدالواسے نے چیف جسٹس کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلائی ملزم نے سوشل میڈیا پلٹفارم ایکسپر چیف جسٹس کو دھمکیاں دیں اور ان کی کردار کوشی کی ذرائع کا کہہ رہا ہے کہ قانون آفیس کے نمیلے اداروں نے عبدالواسے کو حراست میں لے گیا ہے چیف جسٹس کے خلاف سوشل میڈیا مہم کے باقی کرداروں کی شناخت جاری ہے اور باقی ملوث افراد کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف قانونی کا روائی کی جائے گی یہ جناب اب ذرائع سے یہ خبریں چال رہی ہیں تو یہاں کام بڑا تیز ہو رہا ہے کہ کوئی کسی سرکاری افسر کی کسی جج کی کسی طرح سے توہین نہ کرے اس طرح کی کوئی اجازت نہیں ہے صرف آپ عوام کی توہین کر سکتے ہیں قانون اور آئین کی توہین جو ہے وہ آپ کرتے رہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسری طرف ایک اور بڑی خبر آج کی وہ یہ کہ عمران خان صاحب جیل میں ہوتے ہوئے بھی بڑے زبردست طریقے سے اپنے کارڈز کھیل رہے ہیں اور سیاسی طور پر بڑے فیصلے لے رہے ہیں مثال کے طور پر ایک فیصلہ یہ سامنے آیا ہے بریسٹر گوھر اور عمر ایوب نے سنی تیاد کانسل میں شمولیت اختیار نہیں کی کیونکہ جب یہ کوئی بھی شخص کسی ایک جماعت میں شمولیت اختیار کر لیتا ہے تو دوسری جماعت میں تو نہیں جا سکتا تو اب یہ اس وجہ سے ہے بریسٹر گوھر اور عمر ایوب کے انہوں نے سنی تیاد کانسل میں شمولیت اختیار نہیں کی کہ یہ جناب الیکشن جو انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے ہیں طریقہ انصاف کے اس میں انہوں نے حصہ لینا ہے اور اس کے حوالے سے جو خبر ہے کہ اب بریسٹر علی زفر صاحب وہ چیئرمن کے امیدوار ہوں گے بریسٹر گوھر نے اس بارے میں بتایا بھی ہے کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں وہ زیارہ سینٹر میں بھی ہیں تو علی زفر صاحب سینٹر ہیں تو وہاں زیادہ ایک طریقے سے بھرپور اور آواز جائے گی تو اس کے علاوہ دیکھنے بریسٹر گوھر کو کیا اور ذمہ داری ملتی ہیں کیونکہ اب پاکستان طریقہ انصاف کا انٹرا پارٹی انتخابہ تین مارچ کو کرانے کا اعلان اس میں اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کیا ہوتا ہے لیکن یہ بڑا اہم ہے کہ اس موقع پر انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا طریقہ انصاف نے فیصلہ کر لیا ہے اور کاغذات نامزدگی 23 اور 24 فروری کو جمع کروائے جا سکتے ہیں سکروٹنی 25 فروری کو ہوگی کاغذات نامزدگی پر فیصلے 27 فروری تک ہوں گے پولنگ 3 مارچ کو ہوگی پولنگ سینٹر آفیس سمیت چاروں سبائی سیکریٹری ایریٹ میں ہوں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اب پھر پولیس پہنچے گی اب پھر اسی طرح سے چھاپیں بارے جائیں گے اس سے پہلے بھی جب بھی تحریک انصاف نے کوشش کی انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کی تو پولیس پہلے پہنچی ہوتی تھی دفتر سیل کر دیا جاتا تھا نو گو ایریہ بنا دیا جاتا تھا اور یہی ہم نے صورتحال ہوتی دیکھی تو اس دفعہ کیا ہوگا کیونکہ اب الیکشن میں لوگوں نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے سب سے بڑی جماعت ساری دھاندری کے باوجود تحریک انصاف بن کر ابری ہے تو اب کیا کیا جائے گا دیکھتے ہیں اور پھر کیا چیف الیکشن کمیشنر پھر کہیں گے کہ جناب اوہو آپ نے تو صحیح تنا الیکشنز نہیں کروائے اگر پولیس بیج دیں اور الیکشنز نہ کروانے دیں اور پھر کہیں گے آپ تو الیکشنز نہیں کروارے ہیں اب انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھی آگاہ کر دیا ہے اور اس میں اب ایک دفعہ پھر پتا یہ چل رہا ہے کہ اکبر اس بابر صاحب پھر متحریک ہو گئے ہیں اور اکبر اس بابر صاحب جو ہیں وہ پھر پہنچ رہے ہیں کہ جی نہیں 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 یہ الیکشنز نہیں ہونے چاہیے الیکشنز میں آپ حصہ لے لیں آپ کا پھر موقع مد رہا ہے اور پتہ نہیں کون سے الیکشنز لڑے ہیں ان لوگوں نے پروین صاحبہ نے بھی نورینگ غالباً نام تھا وہ بھی رو رہی تھی تو انہوں نے پتہ نہیں کون سے الیکشن لڑے ہیں یا لڑنے کا ارادہ ہے مگر بارحال اب یہ رکھنا ڈالنے کی کوئی کوشش کریں گے عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقاتیں جاری ہیں جی کسی کو اجازت ملتی ہے کسی کو نہیں ملتی آج اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی ایسے سیاسی ملاقاتوں میں ایک ملاقات سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کی ہوئی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ پہنچے تھے ملاقات کے لیے تو اب کشمیر کی قیادت بھی مل رہی ہے عمران خان صاحب سے طریقہ انصاف کے بانی چیئرمن سے تو اب آگے آگے دیکھئے بھی کیا کیا عمران خان صاحب فیصلے کرنے والے ہیں اچھا اس کے ساتھ جناب شیرفزل مروت صاحب کا بیان آیا ہے کہ فوج کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں سیاسی جماعتوں کے سہولتکار الیکشن کمیشن اور آروز ہیں تو اب بھی نظر آ رہا ہے کہ شیرفزل مروت جو کہ سمجھ جاتے ہیں ہارڈ لائن ہیں وہ بیان دے رہے ہیں اور اس میں وہ فوج کے حوالے سے کہہ رہے ہیں جی ان سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے اور عمر ایوب صاحب نے ایک سرپرائز دیا ہے وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے نمبرز پورے ہیں عمران خان کا سرپرائز آ رہا ہے ہم حکمت بنا رہے ہیں یہ اب انہوں نے بڑی دلچسپ بات یہ دیکھتے ہیں کس طرح سے ہوتا ہے وہ بھی تک اس امید کا اظہار کر رہے ہیں اور دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے وہ معاملات کو لے کر چلتے ہیں اچھا جی شیرفزل مروت بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالا جیل پہنچ گئے اور دیگر لوگ بھی پہنچے اس کے ساتھ زناب عمر ایوب صاحب نے کہا جی بانی چیرمن نے مجھے وزیراعظم کو امیدوار بنایا تھا چار گھنٹے قبل اسی مقام پر پیس ٹاک کی تھی ایٹی سی جج راولپنڈی کا آرڈر میرے پاس ہے اجازت دی گئی کہ بانی چیرمن سے مل سکیں جیل سپریننٹ اسد وڑائیت سے ملاقات کرنے نہیں دی جیل سپریننٹ جج صاحبان سے اوپر ہو گیا ہے وہ ملے نہیں دیرہ جی عاطف خان نے اعلان کیا کہ کچھ بھی ہو جائے آج عمران خان سے ملاقات کیے بغیر تو ہم واپس نہیں جائیں گے اور پھر ایک اور بیان سنیے عبدالغفور حیدری صاحب یہ بڑا دلچسپ معاملہ بنا ہوا ہے جی ایو آئے کا کہ ساگڈار صاحب سے ملاقات ہوتی ہے جی ایو آئے کی اور اس میں ساگڈار کہتے ہیں جی آپ نے دیر کر دی ہم تو آپ چاہتے ساتھ لینا اب آپ کو ہم سامل نہیں کر سکتے تو اس پر جناب حافظ سینمت کا میں دیکھ رہا تھا بیان انہوں نے کہا جی اصل میں ہم نے آپ کو پہچاننے میں دیر کر دی فضل الرحمن صاحب اب بھی اقتدار میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں لیکن اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی سمجھتے ہیں ہم اکیلے ہی کافی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ فضل الرحمن صاحب کیا سٹریٹ پاور کے بلبوتے پر ان کو تنگ کر کے دوبارہ منسٹریز حاصل کر سکتے کیونکہ بہت عرصہ ہوا تھا کہ مولانا صاحب کو کوئی سیٹ نہیں ملی تھی کیونکہ وہ دھائی تین سال تقریباً تین سال وہ جب تحریک انصاف کی حکومت رہی ہے تو مولانا صاحب بغیر منسٹریز کے رہے ان کی جماعت تو ان کے لئے بڑا مشکل تھا ورنہ وہ ہر جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ نون لیگ ہو تو اس دفعہ وہ کچھ ناراض ہوئے تو اب عبدالغفور حیدری صاحب کہنے جی ہماری اکثریت کو عقلیت میں تدیل کرنے والوں کی نیندیں حرام کر دیں گے اس کا ایک حال ہے کہ ان کو شامل کر لیا جائے اور اس کے بعد ہی معاملات جو ہیں وہ کچھ بہتر ہو سکتے ہیں اچھا جی اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ تحریک انصاف جا رہی ہے الیکشنز میں انٹرا پارٹی الیکشنز کروا رہی ہے اور وہ بطور جماعت خود کو مزید مضبوط کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں راول پنڈی سے جناب پی ٹی اے راہنما ست قیسر کی ڈیارہ جل کے باہر میڈیا سے گفتگو اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود ملاقات کرنے نہیں دی جا رہی اس وقت بھی بہت بڑی ڈیولپنٹس ہو رہی ہیں بانی چیرمن تحریک انصاف ایک پاپلر لیڈر ہیں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے ہم نے عمران خان سے مشاورت کرنی ہے تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان سے کسی طرح سے ملاقات نہ ہو سکے لیڈرز کی اچھا عباس شبیر نے اس بارے میں لکھا ہے صافی ہیں بہت زبردست کہتے ہیں لگتا ہے یہ فیصل ہوئے کہ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ان کی بہن علیمہ خان اور وکلا کے علاوہ پارٹی کا کوئی رہنما نہیں مل سکتا عمر ایوب علی من گنڈا پور عاطف خان شہرام ترقی سمیت بہت سے رہنما کے پی کے میں حکومت سازی نورا پارٹی تخابات کے لیے مشافت کے لیے عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو یہ بس کوششیں ہیں کہ کسی طرح سے رکاپٹے ڈالی جائیں کوئی تنگ کیا جائے لیکن اس کا پہلے بھی فائدہ نہیں ہوا مجھے لگتا ہے اب بھی کوئی فائدہ ہوگا نہیں اور باقی دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کس طرح سے معاملات کو چلانے کوشش ہوتی ہے ابھی تو یہی نظر آ رہا ہے کہ جناب کسی نہ کسی طرح عمران خان صاحب کو جتنا ہو سکے تنگ کیا جائے جتنا ہو سکے ان کو مشکل میں ڈالا جائے مگر پہلے بھی دیکھا یہ سب کچھ کیا گیا اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ مقبول ہو گئے اور اب بھی یہ خبریں ہیں جو بھی باقبر لوگ ہیں جن سے ہماری بات ہوتی ہے وہ بڑا بازے طور پر دو ٹوک کہتے ہیں کہ زیادہ عرصہ عمران خان صاحب کو اب جیل میں رکھا نہیں جا سکتا کیونکہ جتنا عرصہ آپ ان کو جیل میں رکھیں گے مقامی سطح پر بھی اور انٹرناشنلی بھی اور زیادہ پاکستان کے لیے اور پاکستان میں جو بھی حکومت بنائے گا اس کے لیے پرشانی ہوں گی مشکلات ہوں گی اللہ حافظ